نمسکار دوستو میں ہری سیا دوست سواغت کرتا ہوں میری یوٹیوب چینل پر میرے سبھی کسان دوستوں کا آج کا اس ویڈیو کا ادیس ہی ہے کہ جو بھی کسان بھائی پولٹری فارمنگ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیسے شروع کریں کیونکہ کافی کسان دوستوں کے میرے پاس سوال لگا تار آتے رہتے ہیں وہ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سرم کتنے سے شروع کریں کیسے شروع کریں تو اس ویڈیو کے مادم سے میں ایک کسان کا ہی ویڈیو ہے جو ہمارے نریند ریادہ جی ہیں جو ٹیکم گڑ سے ہیں میں ان کا ویڈیو سیر کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو اس ویڈیو میں آپ کو ان کا فارم بھی دیکھنے ملے گا انہوں نے کیسے منیزمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھنے ملے گا فیڈ کا کیسے منیزمنٹ ہے کیا کیا چیزیں دیکھنے ملے گی میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری دینے والا ہوں تو انہوں نے کچھ الگ الگ سیکسن بنائے ہوئے جیسے کہ یہ پہلا سیکسن جو ہے ان کو انہوں نے اس میں دیسی کے کچھ جو چوزے ہیں دیسی کے کچھ مرگیاں جو ہیں وہ پال کے رکھی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے جو اپنا فارم ہے وہ کافی بڑا بنایا ہوا ہے ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہزار سے بھی جیدہ مرگیں پالنے کی ہے پرانتو انہوں نے جو فرس لوٹ انہوں نے پالا ہوا تھا وہ جو دیسی کہا جائے تو کڑکنات کا پالا ہوا تھا کڑکنات میں انہوں نے پانس سو چوزے پالے ہوئے تھے پانس سو چوزے کے بعد انہوں کے ان کے پاس ابھی جو چوزے بچے ہوئے ہیں وہ کل ملا کر ابھی ایک ہے نا ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو تیس مرگوں کے لگ بھگ ان کے پاس بچے ہوئے ہیں اس میں کچھ مرگیاں بھی ہیں یہ ہمارے مطلبتے اس کے ٹیکم گڑ جلے سے ہیں جو بھی کسان بھائی ٹیکم گڑ کے آس پاس کی چھیتر سے ہو جو پنہ سے ہو یا جو ٹیگمگڑ سے لگا ہوا یوپی کا چھیتر ہے وہ ان کے فارم پر ویجٹ کر سکتے ہیں دیکھیں انہوں نے جو یہ سیکسن رکھا ہوا ہے یہ مرگیوں کے انڈے دینے کے لیے بنا کے رکھا کیونکہ بہت ساری مرگیاں ایسی ہوتی ہیں جو مرگیوں کو انڈے میں بیٹھنے نہیں دیتی ہیں اگر وہ کھلے پر انڈے رکھتی ہیں انہیں سیکھنے نہیں دیتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھیں کافی بڑا سیکسن دیکھنے مل رہا ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایک ہزار چوزوں کو پالنے کی ہے ایک ہزار سے پلس چوزوں کو پالنے کی ہے انہوں نے جو شروعات کی تھی وہ پانچ سو چوزوں سے کی تھی پانچ سو چوزوں میں سے ان کے پاس ایک سو بیس چوزے ملے ہیں تو دوستو دیکھیں کچھ اس طریقے سے اپنے یہاں پر جو فارم کا سیٹ اپ وہ تیار کر سکتے ہیں اپنے نزدیکی کوئی سپلائر کے پاس سے چوزے کھرید سکتے ہیں یا آپ کے آس پاس کے چھیتر میں یا آپ جس بھی جگہ سے آتے ہوں تو وہاں پر اگر آپ کے یہاں پر فیڈ سپلائر ہے تو فیڈ سپلائر سے بھی پتہ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو کیا کر سکتا ہے چوزے اپلبد کرا سکتا ہے یا آپ کے یہاں پر کوئی سرٹیفائیڈ ہیچری ہے تو وہاں پر بھی آپ کا کر سکتے ہیں چوزوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں چوزے وہاں سے لے سکتے ہیں جیسا کہ دیکھیں یہ والا جو سیکسن انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ مرگیوں کو انڈا دینے کے لئے اعلق سے پورسن بنایا ہوا ہے تاکہ جو دوسری مرگیاں ہیں انہیں پریسان نہ کریں اور یہ کیا کر سکیں جیدہ تر جنرلی کیا ہو سکیں مرگیاں جو ہیں انڈے سیکھ سکیں کیونکہ بہت سارے ایسے ریئر کے سی سمیسل ہوتا ہے کی مرگیاں اکثر اگر وہ سانتھ میں رہتی ہیں تو انڈے نہیں سیکھ پاتی تو یہ بھی کچھ کارن ہوتے ہیں تو انہوں نے بہت خوب اپنا فارم جو ہے وہ تیار کیا ہوا اور کورڈ بھی کیا ہوا ہے تاکہ جو بارس سے اور جو ان کی دیوال آپ دیکھ رہے ہوں گے کی نیچے سے جو کافی قریب ایک سے ڈیڑھ فٹ اونچی رکھی ہوئی ہے اور جالی سے پورا کورڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور سانتھی سانت چاروں سائٹ سے جو ہے وہ پردے لگائے ہوئے تاکہ دیریکلی جو ہوا ہے دیریکلی جو پانی ہے وہ ان کے فارم پر انٹر نہ کر سکے اور یہاں پر یہ کیا کر سکے اپنے یہاں پر مرگوں کو یا مرگیوں کو بچا کے رکھ سکے تو دوستو اس ویڈیو سے آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے ملا ہوگا جو بھی نئے کسان دوست ہیں میرے انہیں کافی کچھ اس ویڈیو کے مادہم سے جانکاری ملے گی کہ ہم کو کتنا فارم جو ہے وہ تیار کرنا ویسے اگر دیسی چوجوں کی بات کریں تو دیسی مرگے کے لیے ڈیرھ سکوئر فٹ کی جگہ جو ہوتی وہ پریابت ہوتی ہے بوائلر مرگے کے لیے ایک سکوئر فٹ کی جگہ پریابت ہوتی ہے تو آپ اس حساب سے بھی اپنے ہاں پر فارم کا کسٹرکشن کر سکتے ہیں کم سے کم لگت میں بھی آپ انہیں تیار کر سکتے ہیں ایک یہ تو بہت بڑی ہیں فارم ہیں ادھک جانکاری کے لیے آپ نہ رہیں دیا دو جسے بھی ایک سمپر کر سکتے ہیں ان کا نمبر میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے بھی ان سے جانکاری لے سکتے ہیں